دیلی کے امامیہ حال میں امن کے لیے اتحاد کے زیر و نوانے کانفرنس میں اتحاد مسلمین کی ضرورت پر زور دیا گیا اس کانفرنس کا اعتمام آل کارگل لداخ اسٹوڈنس یونین نے کیا تھا تفصیلات بتا رہے ہیں دیلی سے شمشات خازم دیلی کے امامیہ حال میں اتحاد کانفرنس منقد ہوئی جس میں دنیا میں پیام امن کے لیے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا گیا ایسے پورا شوق دور میں جب عالمی سطح پر مسلمانوں کی صفوں میں اقتلاف و انتشار پیدا کرنے کی نت نئی سازشیں کی جا رہی ہیں مسلمانوں میں ہر سطح پر اتحاد و اتفاق وقت کی اہم ضرورت ہے آل کارگل لداخ اسٹوڈنس یونین کے زیر احتمام اتحاد ترقی کی جانب ایک قدم کے انوان سے منقدہ اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے یہ بات کہی اور اتحاد بین المسلمین کے سلسلے میں حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی کوششوں کی قدردانی کی لمائندہ ولی فقی حجت الاسلام مہدی مہدبی پور نے کہا کہ امت مسلمہ کے درمیان اتحاد کوئی سیاسی نعرہ نہیں بلکہ ایک حکمت عملی ہے انہوں نے اتحاد کے لیے حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی قابشوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایسار و فداکاری کے بغیر اتحاد کے تحفظ ممکن نہیں ہے ان کے بقول سبھی مراجع کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اتحاد ایک شریف فریضہ ہے قائد ملت جعفریہ مولانا سیگ تلب جواد نخوی نے اتحاد اسلامی کو پارا پارا کرنے کے لیے دشمنوں کے ایجنٹوں کی سازشوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا آج جو دنیا میں مسلمانوں کی علمیہ ہے وہ ان میں آپس کا افتراخ ہے اور آج جو دشمن کامیاب ہو رہا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان متحد نہیں ہیں کفر جو ہے وہ متحد ہے لیکن یہ کہ جو اسلام کے ماننے والے ہیں وہ تفرقہ کا شکار ہیں ایک دوسرے کے صرف تفرقہ نہیں بلکہ ایک دوسرے کے گلہ کاٹ رہے ہیں آج پچانبے فیسدی مسلمان مسلمان کی ہاتھوں مارا جا رہا ہے دہلی اور بعض دوسرے شہروں میں مقیم آل کرگل لداخ اسٹورنٹس یونین کے عودداروں نے اتحاد کے تعلق سے اپنے نظریات پیش کیے اور طلبہ اور طالبات کو درپیش بعض مسائل کا بھی ذکر کیا جمہو کشمیر اسمبلی کے رکن حاجی ازغر علی کربلائی نے اس نازک دور میں وحدت اسلامی پر زور دیتے ہوئے کہا اسلامی وحدت کو بائیچارگی کو جس طریقے سے تہس نہس کرنے کے سازشیں رچیت جا رہی ہے اور جس کی وجہ سے عالم اسلام پر اپنی تسلط اور اپنی اختیار کو جمعنا چاہتے ہیں بدقسمتی یہ ہوئی کہ دعائش کی شکل میں طالبان کی شکل میں القائدہ کی شکل میں تکفیریوں کی شکل میں مسلمانوں کو مختلف خانوں میں بانکا گیا ہے کانفرنس ہال کے آس پاس ایسے بینرز آویزان تھے جن پر شیعہ سنی اتحاد کے لیے حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور قائد انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنہی کے اخوال درج تھے شمشات قازمی سیر عالمی نیٹورک دہلی